بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سب کو بی بی ٹو چینل پر خوش آمدید میں نے یوٹیوب پہ جو ہے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہیں اور اس میں میں نے نوٹ کیا ہے کہ اکثر جو ویڈیوز خاص طور پر جو مندانہ کمزوری کے بارے میں جو ویڈیوز لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں وہ زیادہ تر جو ہے اس میں بہت زیادہ فلاوز ہیں اور وہ یہ سمجھنے کہ وہ نیم حکیم اور جانا خطرہ جانوالا حساب ہے اور کافی جو لوگ ایسے وہ پتنی کہاں سے وہ انہوں نے نہ کوئی کوالیفکیشن ان کی اور نہ کوئی ڈگری ہے اور انہوں نے جناب لوگوں کو ایک طرح کی جو ہے ویڈیوز مطلب اپنے ویوز کٹھے کرنے کے لیے پتنی کیا کیا باتیں کرتے ہیں کہ فلاں کمزوری ہو گیا یہ ہے وہ ہے تو ایسے جو لوگوں کے لیے کوئی کونٹرائٹ کرنے کے لیے میں نے ایک آنیسٹ انفرمیشن دینے کے لیے اپنا جو چینل ہوبے تبی بھی بنائے انشاءاللہ اس چینل پہ آپ کو کبھی بھی کوئی ایسی انفرمیشن نہیں ملے گی جو جس کا جو اتھنٹیکیٹر نہ ہو میں خود چونکہ ڈاکٹر ہوں اور میرا کلینکل ایکسپیرینس اور میرے پاس اس طرح کی پیشنٹس جو ہے نا مدانہ کمزوری والے بہت آتے ہیں اور میں نے پہلے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں جو لوگوں کو جو ہے سپرم کونٹ کا مسئلہ تھا جن کی جو ہے پرفارمس کا ایشو نہیں ہوتا ان کی جو سپرم کونٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو وہ جو ویڈیو ہے وہ ضرور آپ دیکھیں جن کو ایسا ایشو ہے تو اس کو جو ہے نا ان کو نیچرل طریقے سے سپرم کونٹ کو بڑھانے کے لیے یہ وہ میں نے ویڈیو بنائی تھی ٹھیک ہے اب جو آج میں جو ویڈیو بنا رہا ہوں وہ اس کا جو بیسیکلی مقصد ہے کہ جن مردوں کو پرفارمس کا ایشو ہے مطلب جو ہے نا وہ ایک تو پرفارمس میں یہ ایشو ہمارے جو ہمارے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں ایک تو یہ کہ وہ جو ہے ان کا وہ جلدی یہ سمجھ لیں کہ وہ ریلیز ہو جاتے ہیں انڈشار ہو جاتے ہیں تو وہ جو ہے ایک تو یہ بہت بڑا ایشو ہے اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ پیشنٹ جو ہے نا ان کے ایج زیادہ ہو پہ بڑے ینگ یا بلکہ یہ یہ جو پرابلم میں نے جس کو میڈیکلی پری میچورے جیکولیشن کہتے ہیں یہ جو ہے نا پرابلم میں نے ینگ پیشنٹس میں بہت بہت زیادہ دیکھی ہے اور اس میں کچھ انزائٹی کا الیمنٹ بھی ہوتا ہے سٹریس کا الیمنٹ بھی ہوتا ہے اور کافی لوگ جو ہے وہ یہ جو اس طرح کی ویڈیو دیکھے وہ بھی بلکہ ڈرے بھی ہوتے ہیں شادیف کے اس میں اپنے جب ان کا ٹائم آتا ہے تو وہ اکثر جو ہے نا گبرا کے ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں کہ پر میرے ساتھ یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو اور دوسرے یہ ہے کہ پاکستان میں ویسے بھی بڑے یہ نیمکیموں لوگوں نے بھی اپنے کشتے سیل کرنے کے لیے لونگر ڈرا کے رکھا ہوتا ہے تو میرے بھائیوں ایسی کوئی ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ جو ایشیو ہے نا پرفارمس کا ایشیو ہے یا پھر یہ جو سپرم کا ایشیو جو ہیں وہ بہت مطلب اتنا زیادہ نہیں ہوتا ایک تو پہلے تو یہ بات مطلب یہ کاملی اتنی بیماری نہیں ہے سیکنڈلی یہ نا کہ یہ اگر ہے بھی ایسی وہ سیچویشن ہو بھی جاتی ہے خاص طور پر پرفارمس اب میں چونکہ میرے یہ ویڈیو پرفارمس کے ایشیو کے والے سے ہے تو میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ پرفارمس کے ایشیو جو نا کافی کامن ہے لیکن جو بہت امپورٹنٹ وہ ہے نوٹ کرنے کی ہے کہ پرفارمس کے ایشیو کے بڑے اچھے سلوشن ہیں اور کوئی آپ کو یہ پرشانی کی بات نہیں ہے کہ گبرانے کی بات نہیں ہے اور آپ کو ڈاکٹر سے شرم بھی نہ کریں اور وہ کہتے ہیں نا کہ ڈاکٹر رکیم سے کوئی چیز نہیں چھپانی چاہیے آپ جو بھی آپ کو کچھ پرابلم ہوتی ہیں تو آپ ضرور صحیح صحیح بلکل بتائیں انفرمیشن تاکہ اچھی ٹریٹمنٹ ہو سکے اور اگر آپ جو ہے نا یہ میری ویڈیو صحیح طرح شروع سے آخر تک دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی بھی ایون میں ان مرد ادرات کو کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی ایسی ایشیو ہوتا ہے تو ضرور اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں اور اپنی پرابلم بے شک بلا ججگ بتائیں تاکہ میں ان کے کمنٹس کا رپلائی کر سکوں اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور بھی آپ کو بیماری ہے اس اس چیز کے علاوہ تو تو وہ بھی آپ ضرور کمنٹ کریں میرے چینل پہ بہت ساری مختلف بیماریوں کے بارے میں میں نے ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں تو وہ آپ ضرور دیکھیں کہ ان میں ساری اے ٹو زی کمپلیٹ انفرمیشن آنسٹری کے ساتھ ہوتی ہے اور میں نے میں چونکہ خود ڈاکٹر ہوں تو میری جو ساری ویڈیوز بیسیکلی میڈیکلی ریسرچ بیس ہوتی ہیں ماذا ہے ایک تو ظاہر ہے میرا اپنا کلینیکل ایکسپیرینس بھی ہے اور اس کے علاوہ ظاہر ہے اپنا نالج بھی اور پھر یہ اس میں میری ویڈیوز میں میں یہ بھی کوشی کرتا ہوں کہ جو بھی لیٹس اپڈیٹڈ انفرمیشن جو آ رہی ہے ماذا آج کچھ سال پہلے کچھ بیماریوں کا یعنی اتنا اچھا کنٹرول نہیں تھا اور ابھی جو ہے ٹونٹی ٹونٹی چاہ رہا ہے تو ابھی تو کافی ایسی بیماریاں ہیں جو جو ہے اس کا بڑی اچھی ٹیٹمنٹ آگئی ہے لیکن ابھی بھی کچھ ایسی بیماریاں جس پہ بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے لیکن ان کا علاج جو ہے نا وہ صحیح طرح نہیں مل سکا تو یہ جو آج کا جو میرا ٹاپک ہے یہ جو مردانہ کمزوری کے حساب سے ہے جو مردانہ کمزوری جو ہے نا میں نے جیسے بولا ہے کہ دو طرح کے پیشنٹ آتے ہیں ایک تو جو ہے جن کے پرفارمس کا ایشیو نہیں ہوتا لیکن ان کا جو ہے سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہوتا ہے تو اس پرم کاؤنٹ پہ میں بڑھانے کے لیے میں نے ویڈیو بنائی ہو جیسا میں نے پہلے بتایا اور جو آج میری جو ویڈیو ہے وہ پرفارمس کے حوالے سے ہے تو آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں انہوں سے ہے لیکن آخر تک تو اس میں ایک جو بات اہم نوٹ کرنے کی ہے کہ یہ جو پرفارمس کا ایشیو ہے نا یہ ایون بغیر میڈیسن کے بھی ٹھیک ہو سکتا ہے لیکن ہوتا کیا ہے کہ اکثر لوگ بے سبرے ہوتے ہیں گبرائے ہوتے ہیں اور وہ جو ہے وہ جو ہے ایک طرح کی شرمندگی بھی ہوتی ہے ان کو اور اس سے بچنے کے لیے وہ فٹا فٹ کو کوئک فکس چاہتے ہیں ہمارے پاس پر ڈاکٹر کے پاس آ جاتے ہیں تو پہلے تو جو سب سے پہلے میں آپ کو سلوشن وہ بتاؤں گا کہ جو جو ہے مطلب جو ہے آپ بغیر میڈیسن کے آپ ٹرائی کر سکتے ہیں اپنی وائف کے ساتھ اس میں یہ کہ جو جو لوگ جو ہے ان اس چیز کا جو ان کا ایشیو ہے کہ مطلب جلدی ان کا کام ہو جاتا ہے تو اس میں یہ کہ جو سب سے جو پاپولر طریقہ ہے جو کئی سالوں سے اور کئی بلکہ دائیوں سے چلا آ رہا ہے اس میں یہ کہ جو موسٹرن جانسون ٹیکنیک اس میں آتی ہیں موسٹرن جانسون ٹیکنیک جو بڑی پاپولر ہے اور اسی حوالے سے لوگوں نے مختلف ویڈیوز اور اس طرح بنائی ہوئی اپنی اپنی ویریشن بیسیکلی بتاتے نہیں ہیں کہ یہ سارا موسٹرن جانسون فارمولا ہے لیکن اپنے انہوں نے مطلب اپنے آپ کو پاپولر کرنے کے لیے موسٹرن جانسون کا جو ہے ٹیکنیک کا ذکر نہیں کرتے ٹیک ہے تو اس میں یہ کہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ کو یہ آپ انٹر کو سٹارٹ کریں اور اس طرح اس میں ایک تو اس میں یہ کہ آپ نا سٹاپ انڈ سٹارٹ ٹیکنیک ہے اب میں جو میرا چینل چونکہ فیمریز بھی دیکھتی ہیں تو میں بڑے معذب طریقے سے سارا کچھ آپ کو سمجھا رہا ہوں مطلب یہ ہے کہ آپ پینیٹریشن کے بعد اگر آپ کو جو ہے اور لگ رہا ہے کہ آپ کا کام ہونے والا ہے تو پھر یہ ہے کہ آپ سٹارٹ انڈ سٹاپ ٹیکنیک جو موسٹرن جانسون ٹیکنیک اپنا ہے مطلب آپ سٹاپ کریں تھوڑی دیر تھوڑی دیر کے لیے اور آپ جو ہے دیان اپنا کہیں اور طرف لگائیں لگائیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے نا وہ پھر آپ کی جو وہ جو پیک ہے جب آپ کی جائکلیشن مطلب ہونے لگتی اس کو آپ کنٹرول کر لیں گے یعنی کہ یہ آپ جب جب بھی آپ کو آپ کو ہو رہا ہے کہ مسئلہ کہ ابھی آپ کا وہ جو ہے لید ہونے لگے ہیں تو پھر آپ جو ہے نا اپنا دھیان کسی اور طرف لگا لیں کوئی بھی مطلب لیٹس ہے کہ آپ کے پاس کوئی نیوز پیپر پڑھی ہے وہ اٹھا کے پڑھنا شروع کر دیں اس طرح کی مطلب دھیان اپنا بٹانا ہے یعنی اپنا دھیان بٹانے کے لیے آپ مختلف چیزیں اور قصتیں کچھ جو ہے باتیں شروع کر دیں یا کوئی اور کسی بھی چیز کی طرف دھیان لگا لیں ٹی وی کو آنکار لیں یا ایسی چیز مطلب یہ نا کہ بیسیکلی اس میں سائنس کی یہ ہے کہ آپ نے جو ہے نا جو ایجیکلیشن پہ آپ نے کنٹرول آپ نے پکا کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ چیزیں آپ اپنے آپ کو خود کنٹرول کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ پھر یہ ہے کہ جب آپ کا وہ جو 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 پیک مطلب آپ کا جو ایجیکلیشن جو ہے آپ کنٹرول کر لیں گے مطلب آپ کی جو جو ایک انٹینس جو ہے وہ ایک طرح کی جو پلائیئر والی سنسیشن اس کو آپ کنٹرول کر کے پھر آپ واپس آ جائیں گے اپنی پہلے والی حالت میں تو پھر آپ وہ اسی طرح چیز جو ہے نا آپ ریپیٹ کریں اس پروسس کو یہ نہیں کہنے کا مقصد دیا ہے کہ لٹس ہے کہ آپ فرس ٹائم آپ کا جو ہے ایسے آپ کو لگتا ہے کہ ایک دو منٹ بعد آپ کا کام ہونے والا ہے آپ نے دھیان بٹال دیا آپ نے لٹس ہے اخبار پڑھنا شروع کر دی ٹی وی لگا لیا جو آپ کا دھیان مٹ گئے تو آپ کی جب جیکولیشن ہونے والی جب آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ ابھی آپ اس پر کنٹرول آ گیا سنسیشن آپ کی سٹاپ ہو گئی ہے تو پھر آپ پر فارم کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے انٹر کورس جاری رکھیں اور اسی طرح پھر جب آپ کو جو ہے جیکولیشن کے قریب بالکل پہنچیں گے تو پھر آپ سٹاپ کر لیں ٹھیک ہے تو اس میں یہ جو سٹاپ ٹیکنیک ہے اس میں کافی آپ اس کے حد تک کنٹرول کہہ ساتے ہیں آپ اپنے پارٹنور کو بھی کہہ ساتے ہیں اس کو سٹاپ کرنے سٹاپ کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو یہ یہ جو چیز ہے نا یہ بہت زیادہ افیکٹیو ہے پہل یہ اس پاتھ کو آپ نوٹ کر لیں اور یہ بڑی ٹائم ٹیسٹیڈ ٹرائڈ میتھڈ ہے لیکن اس میتھڈ میں یہ ہے کہ ایک تھوڑا سا نیگٹیو نیگٹیو تو خیر نہیں کہنا چاہے ایک ڈس اڈوانٹیج تھوڑا بہت یہ ہے کہ لوگوں میں جو خاص طور پر جو بے سبرے لوگ ہوتے ہیں نا وہ اس ٹیکنیک پر نہیں وہ جو نا وہ ہمارے پاس وہ آتا ہیں جو آپ کو دعائی دے دیں ٹھیک ہے تو دعائیوں کی طرف میں آتا ہوں بعد میں تو اگر تو آپ بغیر دعائی کے بغیر کسی سائٹ افیکٹ کے بھی میڈیسن کے بھی سائٹ افیکٹ ہوتے ہیں کچھ دعائیوں تو خیر بہت اچھی ہیں ان کے سائٹ افیکٹ بہت کم ہوتے ہیں وہ میں آپ آپ کو اس ویڈیو میں آگے چل کے بتاؤں گا تو یہ جو نا سٹاپ اینڈ سٹار ٹیکنیک ماللہ ماسٹر جانسون ٹیکنیک جو نا یہ آپ جو نا کچھ آپ ہفتوں تاک کچھ مہنوں تاک یہ اس کا کوئی ٹائم فکس نہیں ہے ٹھیک ہے چند آپ کچھ لوگوں کا کنٹرول لیٹسے کے مہنے میں آ جائے گا کچھ کچھ لوگوں کا کنٹرول جو ہے اس سے بھی زیادہ ماللہ دو افیکٹیو ٹیکنیک اور بہت سارے جو نا ہم پیشنٹس کو اپنے یہ بتاتے ہیں اور کافی جو جو جن لوگوں میں سبر ہوتا ہے دونوں پارٹنر میں وہ جو ہے اس میں وہ اس میں یہ نا یہ اس میں کامیاب ہو جاتے ہیں پھر اپنی اپنا پرفارمس ٹائم جو ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں یہاں پہ یہ بھی بات میں جو کرنا ضروری سمجھتا ہوں یہ ہے کہ اکثر لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جی نارمہ پرفارمس ٹائم کے تو نارمہ پرفارمس ٹائم جو ہے نا میڈیکلی لیٹس ایک ایک بندہ جو ہے ٹو منٹ ملک کچھ بکس میں ون منٹ بھی لکھا ہو ہے لیکن ٹو منٹ سے کم اس کی پرفارمس ہو تو وہ ایک طرح کا وہ پریم ایجیکلیشن کی کٹیگری میں آتا ہے یعنی کہ لیٹس ایک تینس چار منٹ یا پانچ منٹ یا چھ منٹ جو بھی ہے اگر اس کی پرفارمس ہے تو وہ نارمل میں آتا ہے تو یہ آپ جو ہے یہ جو ویڈیوز میں آپ کو ڈرا رہے ہوتے ہیں کہ دو گھنٹے گھنٹا تو وہ وہ آپ ساری ان فضول ویڈیوز میں نہ پڑھیں وہ سب جو انا میں نے بتایا نا کیا بیوز اس طرح کٹھے کرنے کے لیے وہ ویڈیوز بناتے ہیں اور ہمارے نوجوان لوگ خاص اور پیس طرح کی جو جنسی قسم کی جو ویڈیوز ہوتی ہیں ان کو بڑے وہ شوق سے دیکھتے ہیں ہمارے پخستان میں تو خیر وہ آسے بھی وہ اس طرح کے جو لوگ بڑا وہ شاید فرسٹریشن بھی ہے اور وہ دیکھتے ہیں زیادہ تو یہ بات یعنی میں چونکہ میڈیکل ہی ہے والے سکاروں تو اس میں جو میری ویڈیو کا مقصد بیسیکلی ایک آپ کی ٹریٹمنٹ کرنا ہے اور آپ کی صحت آپ کی لائف کو آپ کی عدواجی زندگی کو کامیاب بنانا ہے تو یہ پہلا تو میتھڑ یہ ہو گیا ماسٹر جونسون ٹیکنیک اب جو ماسٹر جونسون ٹیکنیک کے پاس جو میں نے جیسے بولا کہ جو لوگ اس چیز سے پریشان ہیں کہ ان کو مطلب جو ہے وہ اس پر عمل نہیں کر سکتے یا وہ جو نا ان سے سبر نہیں ہو سکتا تو جو کوک فکس ہوتا ہے تو کوک فکس جو نا وہ اس کے لئے بہت ساری میڈیسن ہیں اچھی اچھی میڈیسن ہیں میں ان کو جو میڈیسن کے آپ کو ضرور نام بتاؤں گا تو اس میں یہ کہ میں نے جو میری کلینیکل پریکٹس میں ہم لوگوں نے پیشنٹ پہ زیادہ تار جو ہے وہ تین قسم کی میڈیسن ریکمنٹ کی ہے اس میں ایک تو ویاغرا آتی ہے سیکنڈ پہ سیالس جو ڈرگ آتی ہے پھر تیسرے نمبر پہ جو ہم نے جو ڈرگ جو ٹرائی کی ہے لیویٹرا اس کے علاوہ بھی بہت ساری ڈرگ آتی ہیں لیکن یہ جو تین ڈرگ اگر یہ کافی میڈیکل پرسکیپشن میں یہ کافی وہ لکھی جاتی ہیں یہاں پہ انگلنڈ میں تو جو ویاغرا فیفٹی ام جی والی تو بغیر پرسکیپشن پہ بھی مل جاتی ہے لیکن اگر آپ اس سے زیادہ لینا چاہے ہیں تو آپ کو پرسکیپشن جو انا چاہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اب میں یہ اس بات پہ آپ کو میں یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ جو ان تینوں میں سے سب سے اچھی ڈرگ کونسی ہے تو میں نے جو اپنی کلینیکل پریکٹس میں ایک طرح کا ایک ڈیٹا ان چیزوں کیونکہ میرے پاس اس طرح کے پیشنٹ بہت آتے ہیں کچھ مل جو میں نے جو اپنا ڈیٹا نکالا تھا پھر میں نے ایک طرح کے تقریباً سو پیشنٹ کا ڈیٹا کٹھا کیا تو اس میں سے جو میرے جو پیشنٹ تھے اس میں سے وہ بالکل ینگ ایج کے بھی تھے انیس بیس سال کے بھی تھے اور ایون زیادہ ایج کے بھی ایون سیونٹی ایٹی سال کے بھی پیشنٹ تھے ٹھیک ہے تو جو میں نے اپنی ابھی کلینیکل پریکٹس کا اس چیز کے بارے میں نے چوڑ آپ کو بتا رہا ہوں آپ کو کوئی اور یہ سمجھنے کہ کسی اور کی وہ آپ کو اس میں کے ویڈیوز اور دیسی جو نیمکیمو والی ویڈیوز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اور اگر آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں تو آپ کو انشاءاللہ بلکل صحیح ایتھرٹک انفرمیشن میڈیکل ہی مل جائے گی میڈیکل میں کیا ہوتا ہے کہ جو بھی کوئی ڈرگ آتی ہے وہ بڑے سالوں کی رسرچ ہوتی ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ وہ اٹھ کے وہ کسی نے اس کا کوری بنا دی اور جنافتہ فٹ لانچ کر دی جو ہوتے یہ دیسی کیم اور اس طرح کے جو کرتے ہیں ٹھیک ہے کئی سالوں کی رسرچ ہوتی ہے اور یہ جو بلکہ جو اگر آپ کو شاید اسٹری پتہ ہی ہو اور بیسیکلی جو ہے نا وہ پلمنری اپرٹنشن وہ ایک بیماری ہوتی ہے سانس کی اس میں اس کے لیے وہ ایک ڈرگ دی گئی تھی تو لیکن اس وقت کا کیا نکلا اس کا ایک طرح کا سائیڈ افیکٹ یہ نکلا کہ لوگوں کے جو یہ میل پرفارمس جو ہے نا وہ بہتر ہونا شروع گی تو لو وہ جو بیسیکلی اس کی اسٹری یہ ہے کہ مقصد اس کا دعا کا تیار کرنا کسی اور بیماری کے لیے تھا لیکن جو ہے نا اس چیز پہ وہ جو ہے نا مدلہ آپ کی سیکشل پرفارمس پہ وہ زیادہ افیکٹیو ہوگی تو اس کا ایک طرح کا سائیڈ افیکٹ اب اس وجہ سے زیادہ دنیا میں یہ بہت پاپولر ڈرگ ہے لیکن اب میں جو جو تین ڈرگ کا جو میں نے آپ دکر کیا ہے ویاغرا اس کا جو ہے اور دوسرا سیالس اور تیسری ہے لیویڈرا ٹھیک ہے تو اس سے پہلے کہ میں ان تینوں ڈرگ کی تھوڑی سی تفصیل بتاؤں پہلے تو یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ جن کو ہائی بلڈ پریشر ہے ٹھیک ہے یا جن کو کوئی ہارٹ کی پرابلم لگی ہوئی ہے یا کوئی اور بہت سیریس پرابلم لگی ہوئی ہے تو وہ ان کو لوگوں کو محتاط رہنا چاہیے ایسی ڈرگ کے لیے ٹھیک ہے اور ہمیشہ آپ جو ہے نا یہ ڈرگ جو ہے نا ڈاکٹر کے مشورے کے بعد آپ اسمار ساکر ہیں آپ پرپر آثنٹیکیٹڈ ڈاکٹر کوالی فائیڈ ڈاکٹر اور ساتھ ساتھ اللہ اللہ کا خور ہنے والا بھی ڈاکٹر نظر ہی ہے یہ نہ ہو کہ آپ کہ ڈاکٹر بھی ہمارے شعبے میں بھی خیر کچھ کالی بیڑے ہیں جو بزنس انہوں نے بنائے ہوگا تو جو صحیح پروپر ڈاکٹر ہے نا آنس ڈاکٹر ہے جو بالکل صحیح پریکٹس اپنی جینئر کرتا ہے جو بزنس کے چکر میں نہیں رہتا ہے جو آپ کو صحیح آنس انفرمیشن دیتا ہے اس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر اس سے اپنی ہیسٹری ڈسکس کریں آپ کو کیا کیا پرابلم ہے آپ کو پریمیچور ایجیکلیشن کی پرابلم ہے یا لیٹس ہے کہ آپ کو جو ہے یہ جو پرابلم ہے مطلب ہے جو اس کا جو پفارمس کی پرابلم ہے یعنی کہ آپ جو ہے نہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اریکٹائل ڈسفنکشن جو ہماری میڈیکل ٹرم یوز ہوتی ہے اریکٹائل مطلب یہ ہے کہ ان کو اریکشن اچیو کرنے میں بہت پرابلم ہوتی ہے تو یہ آپ جب آپ پرابلم چاہے پریمیچور ہو چاہے آپ کی اریکشن ڈیفکلٹی ہو تو آپ کے لیے آپ کو یہ پرپر ڈاکٹر کے پاس آنس ڈاکٹر کے پاس جائیں اور پھر اسے پرابلم ڈسکس کریں کیونکہ یہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی اسوسییٹڈ علنیس لگی ہوتی ہے یعنی کہ آپ کو اریکٹائل ڈسفنکشن میں ہے کہ آپ کی کچھ اور ریزن بھی ہو ساتی ہے لیسٹ فارزمپل کوئی پیشن ڈائیبیٹک ہے کچھ لوگوں کو کولیسٹرول کا مسئلہ ہے ٹھیک ہے اور ایون بہت ساری وجہیں ہو سکتی ایون سائکلوجیکل سٹریس ہوتا ہے ڈپریشن اندرٹی اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ جو ہے نا یہ جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے بلکہ میرے پاس تو ایسے کئی پیشنٹ وہ بڑے جیپ سی ان کی ہیسٹری آتی ہے ان کی پرائیویسی کو منٹین رکھتے ہوئے میں یہ بتانے سے کچھ ایک پیشنٹ آ وہ آتا ہے وہ کہتا ہے جی میں جو ہے جب وہ بیوی کے پاس جاتا ہے تو اس کا جو ہے نا کام تمام ہو جاتا ہے اور جو ہے نا ویسے جو ہے نا وہ اگر کوئی غلط قسم کی فلمیں دیکھتا ہے تو وہ جو ہے بڑا صحیح ہوتا ہے تو یہ جو ہے نا یہ بات بھی زیادہ رکھنے کی ذریعی اس چیز میں نا آپ کا اگر سٹریس جو جو ایلیمنٹ ہے وہ سٹریس کا ایلیمنٹ بہت زیادہ امپورٹر رول پلے کرتا ہے ایک بندہ لٹس ہے کہ آپ کی کریلو ٹینشن ہے آپ کی جو ہے بیوی سے صحیح طرح نہیں بنتی آپ کو پیار محبت صحیح نہیں ہے یا کچھ ایسی بات ہے جو آپ کو ٹینس رکھتی ہے آپ کی تو آپ کی اس چیز سے نا پرفارمس ایشو بہت زیادہ اس پر نیگٹیو اثر کرے گا اس میں پریمیچور جائکولیشن کی پرابلم بھی آ سکتی ہے اس میں اور آپ کو جو ہے نا یہ ایریکٹر ڈس فنکشن کی بھی پرابلم آ جاتی ہے تو یہ آپ بہت زیادہ میں رکھیں کیونکہ یہ جو جسمانی تعلقات کا تعلق صرف جو نا آپ کا یہ نہیں ہے کہ آپ کے جو آرگنز آپ کے وہ صحیح کام کر رہے ہیں آپ کی جو زیادہ آپ کے جو جو ہے آپ کی کوئی زندگی میں پرشانی لٹس ہے اور بھی پرشانی ہو سکتی ہے کسی کوئی جواب کا مسئلہ کسی کو اور کوئی سٹریس ہے کوئی اور جو ہے گریلو جگڑے فیملی میں کچھ مسئلے چاہ رہے ہیں تو جو سٹریس کا اس چیز سے بہت علق ہے اگر آپ کی لائف سکون والی اگر آپ کا جو ہے نا مطلب کوئی اس طرح کی جگڑے نہیں ہے خاص طور پر اگر آپ بیوی کے بڑے درمیان اچھی انڈسٹینڈیں گے آپس میں پیار محبت ہے تو وہ جو ہے وہ وہ اگر اگر ان کی آپس میں اچھی یہ ہے تو وہ جو نا اس چیز پر بھی عام طرح پر ایشیوز اتنے زیادہ نہیں ہوتے تو یہ سٹریس کا یہ جو نا سب سے زیادہ سٹریس پر آپ جو نا میں اس چیز کو فوکس کرنا چاہوں گا اس چیز کو کیونکہ میرے پاس جو پیشنٹس آتے ہیں وہ عام طور پر سٹریس کا ان کا جو نا اس میں کوئی نہیں کی جب اسٹریل لیتے ہیں تو اس میں سٹریس کا ایلیمنٹ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اگر آپ کو سٹریس کا آپ کنٹرول کر لیں گے سٹریس کو ملو لیٹسے کیونکہ دینی بیماری ہے اگر آپ کا سٹریس پہلے تو اس کو ہم ٹھیک کرنے کوش کرتے ہیں کیونکہ جب ہم ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں تو یہ نہیں آئی ہم اٹھ کے ہم جنا تھوڑی سے اسٹریل لی اور میڈیسن اٹھا گے لی اچھے جو ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ آپ کی پراپر اسٹریل لیتے ہیں اور آپ کی ریزن کو مطلب جو ارڈینٹیفائی کرتے ہیں مطلب یہ کس وجہ سے آپ کی یہ پرپارمنس کا ایشو ہے اور کیا آپ کی لائب میں کچھ اور تو چیز نہیں چاہ رہی تو اس چیز کو پہلے ٹھیک کریں گے تو باقی چیزیں آٹومیٹیکلی ٹھیک عام طور پر ہو سکتی ہیں تو یہ میں یہاں پہ یہ زیادہ اس بات پہ بڑی طرح کی آپ کو سیریسلی آپ کی تو جو چاہوں گا کہ اگر آپ کی لائب میں سٹریس ہے تو پھر آپ اس سٹریس کو پہلے نکالیں سٹریس کو نکالیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں بھی آپ کی جو نا آستہ آتا ٹھیک ہو جائیں گی اب چونکہ میں نے وہ جو تین ڈرگ کا ذکر کیا تو میں نے جو ہے اس میں آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں بہترین ڈرگ کونسی ہے تو جو میرے پیشنٹس آئین اس میں جو ہم نے ویاغرا فیفٹی ایم جی بھی ٹرائی کی ویاغرا ہنڈر ایم جی بھی ٹرائی کی تو ویاغرا جو ہنڈر ایم جی کے کچھ بہتر ریزلٹت ہیں کچھ فیفٹی ایم جی والی تو ہمارے پاس جو پیشنٹ آتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ڈاؤٹ صاحب اس سے تو کچھ میں خاص فائدہ نہیں ہوتا تو اس میں جو جو ویاغرا کا ایک جو سائیڈ ایفیکٹ جو سب سے زیادہ لوگوں نے ہمیں بتایا وہ یہ ہے کہ ایک لوگوں کو وہ پرشانی ہو جاتی ہے کہ جو ہے مطلب بیک پین کا کافی کمپلینٹ پھر ہیڈے کا جو ہے رہا یہ دو مطلب جو ہے نا زیادہ کمپلینٹس ہمارے پاس آئی ہیں جو اس کا ویاغرا کو جو سائیڈ ایفیکٹس ہے اور ایسے کمزوری سی ہی تھوڑی اس طرح فیل اس طرح کی فیکٹ آ جاتے ہیں لیکن زیادہ جو میں نے بتایا دو قسم کے سائیڈ ایفیکٹس سے ریپورٹ ہوئے ہیں ایک تو سردرد اور ایک جو ہے جو ہے بیک پین ٹھیک ہے اور پھر جیسے میں نے پہلے بولا ہے کہ جو اگر کچھ لوگوں کو بہت زیادہ ہائی بلڈ پریشر ہے یا کچھ کارڈیئے کے پرابل ہونا ہے یعنی ہارٹ کی پرابل ہونا ہے تو ان لوگوں کو جو ہے بہت اگر زیادہ پرابل ہو نہیں ہے تو وہ لے سکتے ہیں لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر سے آپ کنسلٹ کر کے پراپر ٹھیک ہے تو میں ایسے لوگوں کو نہیں انکریج کروں گا تو اس طرح کی ڈرگ لیں ٹھیک ہے اور پہلے عمل ہو یہ نا کہ اگر آپ کی آٹ پرابل ٹھیک ہو رہی ہے یا آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول میں ہے یا یا ہی کنٹرول میں ہے یا کوئی بھی سوسیٹی ڈلنے سے وہ کنٹرول میں ہے تو پھر آپ انٹریلز کی طرف آئیں اچھا اب یہ تو ہوگی ویاغرہ کی بات اب دوسرے نمبر پر میں نے جو دوائی بتاتی وہ ہے سیالس سیالس کو عام طور پر ہم ویکنڈ ڈرگ بھی کہتے ہیں اس کا جو ہے نا مطلب جو ہے وہ جو ڈیوریشن ہے مطلب اس کی جو ایکشن ایکشن ہے وہ تھوڑا زیادہ دیر مطلب یہ اس ویکنڈ ڈرگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ مطلب چوبیس گھنٹے سے زیادہ اس کا اثر رہتا ہے تو کچھ لوگ جو جو ان کو یہ کہتے ہیں جی ہمیں ڈرگ ساب ایک ہی دوائی دے دن جو تین چار دن تک کام کر جائے تو وہ جو ہے یہ سیالس ہم ان کو پرسکائب کرتے ہیں اب سیالس کے اتنے کوئی بہت زیادہ سائیڈ افیکٹ نہیں ہے ملہ لیکن یہ کہ جو سردرد اور جو ہے آہ کے بیک پین جو میں نے بیاغرہ کے بارے میں بتایا تھا اس میں جو سیالس کے جو تھوڑا سا یہ بھی رپورٹ ہو گئے لیکن ایس کمپیر ٹو بیاغرہ جو ہے نا سیالس کے جو سیڈ افیکٹ کم رپورٹ ہو گئے اور پھر یہ کہ اس میں ایک بہتری یہ بھی ہے کہ اس میں جو ہے یہ زیادہ لمبے ٹائم کے لیے مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کو جو ہے دو تین دن آپ کا آرام سے اصل اس کا رہتا ہے اب جو اب آتے ہیں جو تیسری نمبر پر ڈرگ ہے وہ جو ہے لیوٹرہ ٹونٹی ایم جی ٹی لیوٹرہ جو ہے نا اس میں جو میں نے جو نوٹ کے جو میں نے میں نے بتایا نا کہ میں نے تقریبا ہنڈرڈ پیشنٹس کا ایک طرح کا انیلسز کی اپنی جو کلینیکل پریکٹس میں تو اس میں جو ہے نا لیوٹرہ جو ٹونٹی ایم جی کے جو سب سے زیادہ جو اچھے ریزرٹس جو مطلب مجھے ملے ہیں جو لوگوں نے اکثر بلکہ جب وہ ایک دوبارہ ڈرگ استعمال کرتے ہیں وہ وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹرہ بھی وہی والی لیوٹرہ ہی لگ دیں یہ پاک اور اس کے ساتھ آپ یہ بھی دین میں رکھیں کہ یہ جو میری ویڈیو کوئی سپانسرڈ ویڈیو نہیں ہے میں کوئی ایسے ان تینوں کمپنیوں کا کوئی ریزرٹیو نہیں ہوں یہ میری اپنی کلینیکل پریکٹس کے حساب سے میں آپ کو بتا رہا ہوں ریزرٹس جو ہے تو لیوٹرہ جو ٹونٹی ایم جی کی میں بات کر رہا تھا لیوٹرہ ٹونٹی ایم جی کی جو بہت زیادہ اچھے حضرت ملے ہیں پیشنٹس نے جو ہمیں فیڈبیک دیئے اس میں یہ کہ جو جو سب سے بڑی جو لوگوں نے جو اس کی تعریف کرتے ہیں جو ینگ لوگ خاص پر رہتے ہیں کہ ان کی جو پری میچور جیکلیشن کا بھی جو مسئلہ ہے وہ بھی کنٹول ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب پری میچور مطلب ایک طرح کہ اس میں ایک دو دو بینیفٹ جو ہے فیڈبیک میں ہمیں بتائے گئے ہیں لوگ پیشنٹس ہیں ایک تو یہ کہ جو ان کو پری میچور جیکلیشن جو جلدی جن کا کام ہو جاتے ہیں مردوں کا وہ ان پر اس پر اچھا کنٹول ہے دوسرا یہ کہ جن کو اریکٹائر ڈسفیکشن اچھیو کرنے میں پرابلم تھی اس پہ بھی یہ بہت اچھی اثر کرتی ہے ملہ جو میری جو کلینیکل پریکٹس کا میں یہ جو نچوڑ بتا رہا رہا ہوں کہ جو سب سے زیادہ بیسٹ جو ہے جو ریزرٹس آیاں وہ لیوٹرہ ٹونٹی ایم جی رہی ہے پھر میرے پیشنٹ کہی تو وہ بہت آ جاتے تھے ریپیٹڈ پریسکیپشن کے ساتھ آ جاتے تھے تو اس میں اس کے جو سائیڈ فیٹ ہیں مطلب جو بہت کم ملے ہیں یعنی کہ جو میں نے بتایا نا جو بیاغرہ کے جو سائیڈ فیٹس ہیں جو ہیڈیک ہوتا ہے یا پھر جو لیٹسے ان کو وہ ہوتا ہے کہنا میں بیک پین ہوتا ہوتا ہے یہ بہت ہی میریمال لوگوں نے لیوٹرہ کے بارے میں رپورٹ کیے تو میری جو اپنی یہ پریکٹس کے حساب سے میں بتا رہا ہوں باقی اور بہت سارے ڈرگز ہیں لیٹس ہیں اور اس کے علاوہ بھی ہیں لیکن یہ کہ جو چونکہ چونکہ میرا میڈیکل سے تعلق ہے تو ہم جو نا زیادہ جو مظلو جن کی زیادہ اچھے ریزرٹ آ رہے ہیں جو جن کی جس پہ زیادہ ریسرچ ہوئی ہے انہی ڈرگز کو پریسکائب کرتے ہیں تو ان تینوں ڈرگز کا اگر اور میں کمپیرزن کروں تو ویاغرا سیالس اور لیوٹرہ کا جو سب سے بیسٹ جو ڈرگ اس چیز کے لیے جو نا پپلر رہی ہے میری پریکٹس میں میں کسی اور کی پریکٹس کی بات نہیں کہا رہا تو وہ لیوٹرہ ٹونٹی ام جی رہی ہے اور میں پھر سے ریپیٹ کروں گا کہ یہ جو دیسی حکیم اور اس طرح کے جو بیٹھے ہوئے ہیں یوٹیوب پہ اور وہ بڑے بڑے اس طرح کے اپنے وہ دعوے کرتے ہیں کہ یہ ہے وہ ہے جنہاں لان کھا لو ٹھیک ہے خوراک میں ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں میں نے بلکہ اس حوالے سے جو ایک میری ویڈیو ہے کہ آپ جو خوراک میں کونسی ایسی چیزیں کھائیں جسے آپ کو جو ہے ان چیزیں مردہ 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 اس ایمیونٹی کے لیے مردہ آج کل تو کرونا کا بھی چکر ہے تو اس میں جانے کہ کچھ خوراک میں ایسی چیزیں ہیں جو آپ کی ایمیونٹی اسٹرانگ کرتی ہیں وہ ایمیونٹی جو نا وہ کسی بھی وارس کے خلاف ہے کرونا کے خلاف بھی ہے تو وہ جو ہے نا وہ آپ میری جو ویڈیو یعنی جو وہ ضرور دیکھئے گا جس میں میں نے خوراک کی چیزیں بتائی ہوں یہ کہ کون کونسی چیزیں ہیں جو وہ جو خوراک کی چیزیں ہیں وہ صرف ایمیونٹی پہ نہیں وہ مردانہ کمزوری کو اس کے لیے بھی بہت بہتر ہیں ٹھیک ہے تو وہ والی آپ جو ویڈیو جو ہے نا وہ ضرور دیکھئے گا تو اس میں جو یہ جو جو کشتے وارا جو لوگ بنا رہے ہوتے ہیں اور اس طرح کی جو رہے ہیں وہ میں سمتے ہیں ان کے وہ ڈینجر ڈینجرس سیٹفیٹس ہو سکتے ہیں مثال کے طور پہ اگر آپ کو کوئی ایسی لٹسے کشتہ آپ کو کسی نے کھلا دیا بنا کے اس میں کئی بار یہ ہمیں جو رپورٹ ہوئی ہے کہ سٹیر ایڈز ہوتے ہیں اس میں اور اس میں اور اس طرح کی ڈرگ ہیبی میٹرز وہ ایڈ کر دیتے ہیں وقتی طور پہ ایسے جو جو نیم اکیموں کے کشتے لگتا ہے کہ یہ بہت ہی زبردست جناب وہ تو ایمین بن جائے ہیں آپ اور اس کے ایسے ریزرٹس آتے ہیں لیکن اس میں یہ بات آپ بہت آپ دیان سے یہ میری سننے کہ ایسے جو کشتے ہوتے ہیں جس میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں وہ ہو ساتھ ہے آپ وقتی طور پہ آپ کو بڑا زبردست اس کا وہ ریزرٹ ملے لیکن آپ ہو ساتھ ہے چھ منہ سال بات پتا چلے جی آپ کے گردے تباہ ہو گئے ہیں آپ کی جگر جگر جو ہیں وہ تباہ ہو رہا ہے تو وہ ان کے چیزیں کیونکہ وہ بلکل کسی کو ملون ایسی کشتوں پہ کوئی ریسرچ تو ہے نہیں ہے وہ بس یہ ٹرائل میتھرڈ ہے وہ اپنے ملد وہ جو ہیں اس طرح کے جو ہیں نا بیوز بنانے کے لیے اس طرح کے کشتے بتا رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں پہ آپ بہت احتیاط کریں اور وہ جو ہیں نا ان کا کوئی جو نا میں یہ جو سائیڈ فیکٹ کا کوئی وہ نہیں ہے کوئی اس میں آپ کو وہ گرانٹی نہیں دیتے دیتوں